کرونا وائرس اسخد نوٹس کیس چیف جسٹس نے حکومتی اقدامات پر سوال اٹھا دیئے ریمارکز یہ کہ کرونا سے رمٹنے کے لیے کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے جسٹس عمر عطا بندیال بولے مسئلہ وفاق میں بیٹھے لوگوں کا متقبرانہ رویہ ہے آنا اور زد سے حکومتی معاملات نہیں چلتے ذاتی انات کی وجہ سے وفاق کا نقصان ہو رہا ہے اگر یکسا پالیسی نہ بنی تو عدالت عبوری حکم دے گی حکومت نے مارکٹس بند کر کے مساجد کھول دی کسی جگہ پر رولز اینڈ ریگولیشنز پر عمل درامت نہیں ہو رہا کیا مساجد سے کرونا وائرس نہیں پھیلے گا کرونا اسکر نوٹس کیس کی سمات جسٹس سجاد علی شاہ کے ریمارکز کہا چاروں صوبوں اور اسلامباد اپنی پالیسی سازی میں مکمل آزاد ہے اگر فاصلہ رکھنا ہے تو سب جگہ پر رکھنا ہوگا پالیسی کدھر ہے کرونا وائرس کا فرانٹ لائن سولجرز پر وار کراچی میں کرونا وائرس سے متاثرہ ایک اور ڈاکٹر جان کی بازی ہار گیا کرونا کے شکار ڈاکٹر فرقان علاج کے لیے دردر بھٹکتے رہے وینٹی لیٹر کی کمی کے باعث کسی اسپتال نے داخل نہیں کیا سندھ میں پچاس سے زائد ڈاکٹرز کرونا کا شکار کے پی میں مزید چودہ ڈاکٹرز میں وائرس کی تزدیق صوبے بھر میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد نواسی ہو گئی وفاق کی جانت سے لوگ ڈاون ختم ہونے کے اشارے وزیر آزم کہتے ہیں حکومت کی بہتر حکمت املی کے سبب ملک میں خوف کی فضا ختم ہو رہی ہے معاشری عمل تیز کرنے کے لیے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں مشیر برائے پارلیمانی امور بابا روان سے ملاقات میں کہا مشکل حالات میں عام آدمی تک فوری ریلیف پہنچانا سب سے بڑا چیلنج تھا ملک بھر میں ٹائگر فورس آج سے متحرک ہوگی وزیر آزم عمران خان نے معاون خصوصی عثمان ڈار کو ملاقات کے لیے بلا لیا وزیر آزم کے نوجوانوں سے خطاب کے نکات پر بھی بات ہوگی وزیر آزم کو حتمی تیاریوں اور ڈیٹا بیس سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا وزیر آزم عمران خان کا کینیڈین ہم منصب سے رابطہ کرونا وائلس سے پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر توادل خیال ملک وبا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور عمران خان نے کہا پاکستان سمیت دیگر ترقیب وزیر ممالک کو کرونا کے ساتھ معیشت کا چیلنج بھی درپیش ہے امید ہے کینیڈا قرض سے نجات کے لیے عالم اقدامات کے حمایت کرے گا امریکہ میں فسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے پی آئی اے کا پلان تیار پی آئی اے کی پہلی پرواز بارہ مئی کو اس آباس سے واشنگٹن روانہ ہوگی پی آئی اے بوئنگ ٹرپل سیون تیارہ بغیر مسافروں کے امریکہ جائے گا پروازیں واشنگٹن، شکاگو اور نیو یرسی کے لیے آپریٹ ہوں گی پی آئی اے کے خصوصی پرواز کراچی سے نروبی روانہ دو سو پاکستانیوں کو واپس لائے جائے گا رمضان، شگر ملز اور آشیانہ ریفرنسز اعتصاب عدالت لاہور میں سامات جیل افسر نے حمدہ شہباز کی آدم بیشک سے متعلق رپورٹ جمع کروا دی عدالت کی شہباز شریف کے وکلہ کو جل ٹرائل مکمل کرنے میں تعاون کی ہدایہ سامات بارہ مئی تک منتوی وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے سالانہ بجٹ میں مختص سا سو ایک ارب رپے میں سے پانچ سو تین تیس ارب رپے دس ماہ میں جاری سٹھ سٹھ ارب رپے دینے کی منظوری کرونا لاکڈون کے دوران ہوئی ایس ڈی جیز کے بائیس رب سمیت چھوٹی ترقیاتی سکیموں کے لیے کابینا ڈیویزن کو تیس ارب رپے ملے البتہ کراچی کے ساتھ تبدیلی سرکار کا بظاہر نرم گرم رویہ کراچی گرین لائن بس ریپیڈ ٹرانزٹ سسٹم کے لیے پونے تین ارب رپے تو جاری ہوئے لیکن گرین لائن آپریشنز کے لیے مختص چار ارب پانچ کروڑ رپے بارہ ارب پچتر کروڑ رپے لاغت کے گریٹر کراچی وارٹر سپلائی منصوبے کے لیے اس سال مختص چالیس کروڑ اور کراچی میں جنایو نیو فلائی اوور کے لیے مختص ایک ارب چالیس کروڑ پہ جاری نہ ہو سکے دو ارب لاغت کا کلین گرین پاکستان منصوبہ بھی فنڈز کا منتظر سکھر حیدر آباد موٹروے کے چار ارب اور کراچی لاہور موٹروے کے ساڑھے چار ارب رپے سمیت این ایچ اے کو سڑکوں کی تعمیر کے لیے ایک سو چھپن ارب رپے ملے آبی وسائل سے متعلق منصوبوں کے لیے بہتر ارب سکیروٹی پراجیکٹس کے لیے 38 سرب فاٹا کے دس سالہ ترکیاتی منصوبے کے لیے 23 سرب آزاد کشمیر کے لیے 27 سرب گلگت بلدستان کو ساڑھے سولہ ارب رپے دیے گئے جبکہ ایچی سی کو 27 سرب اور ریلوے کو 10 سرب 76 کروڑ پہ بیچ چاری ہوئے شکیل احمد سما اسلام آباد کرونا اور لوگ ڈاؤن کے باعث بے حال معیشت کی بہالی کامیشن وزیر آزم کی ہدایت پر ایکنومک تنگ ٹینک کی بیٹھک میں بڑی پیشرف ساری صورتحال کا جائزہ لے کر 6 ترجیحی شعبوں کے نشاندہی کر دی گئی غزائی تحفظ سپلائی چین برقرار رکھنا اولین ترجیح قرار کاروباری آسانیوں کے لیے بینکوں اور مالیاتی اداروں کا کردار بڑھانے کی تجویز چھوٹے اور درمیانے درجے کے ہاؤسنگ منصوبے شروع کرنے کا مشورہ بھی دے دیا مشورہ خزانہ کی سربراہی میں تنگ ٹینک کا معاشی سرگرمیوں کی بہالی کے لیے روڈ میپ بنانے روزگار کے لیے وفاقی اور صوبائی ترقیاتی منصوبے تیز کرنے پر زور حقیقی ڈیٹا اور تحقیق ضروری خرار احساس پروگرام سمیت سماجی تحفظ کی سرگرمیاں بڑھانے کی بھی سفارش سیلز ٹیکس 17 فیصد سے کم کر کے 5 فیصد کرنے کے لیے ایف بی آر سے سر جوڑنے کا فیصلہ مالی اور بینکاری امور پیرول ری فنانس سکیم کا بھی اثر نو جائزہ لیا جائے گا ترسیلات ازر بڑھانے کے لیے تجاویز بھی تیار ہوں گی نئے بجٹ کے لیے ٹیکس اور ری فن سے متعلق تجاویز زرق اور تیپ آیا کہ 1240 ارب روپے کے جاری ریلیف پیکیج پر عمل درامت کا جائزہ آئندہ اجلاس میں لیا جائے گا سوات میں تازہ چھیری کی بہار آگئی گرمیوں کے آتی ہی پہاڑی علاقوں میں تین سو اکڑ ارازی پر پھیلے باغات میں چھیری کا پھل پک کر تیار فروخت کے لیے درختوں سے اتار کر بازار میں لانی کی تیاری شروع کر دی گئی باغ مالکان کا کہنا ہے پھل کی مان کے مطابق پیداوار بڑھانی کی ضرورت ہے ذریع تحقیقاتی ادارے کے ماہرین پھل کی بیس اقسام متعارف کروانی کی کوشش میں مصروف ہے رنگت اور لذت میں اپنی مثال آپ خوشزائقہ کٹی میٹی چھیری جس کے حیرت انگیز فوائد واقعی آپ کو حیران کر دے چھیری کہیں یا داشت بڑھائیں کیمروین پرزند علی کے ساتھ سید شاپ الدین سما سواد محکمہ بلدیات اور پی ڈی اے کی جانب سے شہر کی مختلف شہراؤں پر لگائے رنگہ رنگ اور دلکش پھولوں نے جیسے سما بان دیا پھولوں کا شہر کہلائے جانے والے تاریخی شہر کو اس کی کھوئی ہوئی حیثت دلانے کے لیے لوکل گورنمنٹ نے جنوری میں منصوبہ شروع کیا تھا جس میں ابتدائی طور پر دس لاکھ کی لاغت سے پشاور کے داخلی راستوں سمیت مختلف جگہوں پر گلو کی آبیاری کی ہے خوشنما پھول دیکھنے والوں کو بھی تازگی کا احساس اور خوشگوار تاثر دے رہے ہیں ان پھولوں کی محک کرونا وائرس کے خوف سے شہریوں کے سہمے چہرے بھی کھل اٹھتے ہیں کیمروین عابد خان کے ساتھ فیاض احمد سما پشاور